تو اس اتبار سے میں چاہوں گا لاما مفتی محمد سوحیل عظام جدی صاحب کو ہم اس موضوع کے حوالے سے زہمت کلام دے حضرت فرمائیے گا کہ واقع میراج کا تعرف اور مراحل کے حوالے سے ظاہر ہے جب یہ واقع میراج سامنے آتا ہے اور یہ سفر میراج سامنے آتا ہے تو انسانی اقل پر بہت سے سوالات دستک دیتے ہیں تو اس کا تعرف بھی فرما دیجئے گا اور مراحل کے حوالے سے گرشات فرما دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ اسحاب strawberry بارک وسلم سب سے پہلے قبلہ رئیس بھائی آج کی رات آپ کو بھی میرے نادخواں بھائی کو بھی جتنے ہمارے بھائیاں موجود ہیں ہمارے علامہ علیہ قصہ علامہ عویس صاحب جتنے علماء موجود ہیں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے اور ائر و کیو ٹی وی کی تمام منیجمنٹ کی جانب سے یہ رات مبارک ہو یہ بڑی برکت والی رات ہے اچھا ایک تو یہ ہے کہ میراج کا تعرف میراج کا تعرف یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں آپ سراپہ موجزہ ہے بے شک بے شک جیسے کہتے ہیں نا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیتہ داری آنچے خوبا ہما دارا تو تنہتا ہے اچھا ایک تو قرآن عظیم موجزہ ہے پھر دوسری طرف قرآن کے بعد سب سے عظیم موجزہ اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کا ہے تو وہ میراج شریف کا واقعہ ہے یہ عظیم موجزہ ہے اور اس کے تعرف میں ایک بات بھی یہ آتی ہے کہ جس طرح قبل علامہ صاحب نے فرمایا کہ حالات ایسے چل رہتے عام الحزن اور پھر طائف کے مقام پر جو آپ پر تکلیف ہیں اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے آقا علیہ السلام کو گویا کہ رب تعالی نے اپنی بارگاہ میں بلایا اسے کہتے ہیں نا کہ بعد عالم میں باغ بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوے ذات باری چلی عبر رحمت اٹھا آج کی رات ہے جذبِ خسنِ طلب ہر قدم ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے یہ تو تعرف ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مراحل کا ذکر فرمایا اچھا کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ جانا یہ اسرہ ہے قرآنِ کریم نے اسے اسرہ سے ہی تعبیر فرمایا پھر وہاں سے آسمانوں پر جانا آسمانوں سے پھر لا مقا تک جانا اللہ کی بارگاہ میں جانا یہ آپ کی میراج ہے اچھا یہی بات خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ سے کسی نے پوچھی کہ حضور یہ کیا ہے تو فرمایا کہ مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصہ جو ہے یہ اسرہ ہے مسجدِ اقصہ سے آسمانوں پر جانا یہ میراج ہے پھر آسمانوں سے لا مقا کی طرف جانا اور مقامِ قابقہ حسین اور ادنا او ادنا اس پر فائز ہونا فرمایا کہ یہ عروج ہے اچھا اب مراحل کی طرف آتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی جتنی بھی شانیں ہیں ان تین شانوں کی طرف لوٹتی ہیں اچھا نمبر ایک عالمِ بشریت نمبر دو عالمِ ملکیت یا نورانیت اچھا نمبر تین مقامِ محمدیت اسے عالمِ مظہریت بھی کہا جاتا ہے اب چونکہ یہ میراج کا واقعہ ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا عروج درعروج ہے ایسا عروج کے ایسا عروج آپ کے سوا کسی اور کو حاصل ہی نہ ہوا تو پھر ہونا یہ چاہیے تھا کہ عالمِ بشریت یہاں پر بھی آپ کو عروج ملیں یہاں پر بھی آپ کی میراج ہو جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجدِ اقصہ آئے تو تمام انبیاء اور رسولِ عزام علیہ السلام پیچھے ہیں اور میرے آقا علیہ السلام امام الانبیاء ہیں صحیح نا تو یہ فرمایا نا کہ کھڑے ہیں پیچھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے مقامِ اقصہ میں تھا یہی صرف آیا ہوں مانعِ اول و آخر کہ یہاں پر سر یہی تھا یہ عالمِ بشریت ہو گئی پھر عالمِ ملکیت کی بات کریں تو مقامِ صدت المنتحہ پر تمام جتنے بھی اللہ کے مبارک فرشتے ہیں ان کے سربراہ ان کے سربراہ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جلا دیے جائیں گے پھر وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے تو عالمِ ملکیت کی بھی میراج نصیب ہوئی اور پھر مقامِ محمدیت اللہ و اکبر کیسے کسی نے کیا خوب کہا پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے جو تجھے دیکھ لے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزا آج کی رات ہے خوبصورت انداز میں اور منظوم اشعار کے ساتھ مفتی صاحب نے اپنے جواب کو مکمل فرمایا